محترم آج کل رشتوں کے تعلق سے بڑی پروولم اور بڑی مطلب پریشانی آ رہی ہے خاص کر لڑکیوں کے رشتے نہیں آ رہے اور خاص کر لڑکیوں کے رشتے ہو بھی نہیں پا رہے ہیں بڑی پریشان ہے بار بار فونس بھی آتے ہیں حضرت کیا کریں رشتوں کے لیے کوئی عمل کوئی وظیفہ بتائیے کوئی طریقہ بتائیے تو سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ لڑکیوں کے جو رشتے نہیں آ پا رہے ہیں یا جو لڑکیاں جوان اپنے گھروں میں بیٹھیں ہیں والدین کے گھروں میں اور ان کے اچھے رشتے نہیں ہو پا رہے سب سے بڑی جو مین وجہ ہے مین وجہ ہے آپ مانو یا نہ مانو کہ حقیقت یہی ہے یہ جہیز کی لعنت ہے اگر ہمارے معاشرے سے آج ہی جہیز کی لعنت ختم ہو جائے تو خدا کی قسم بیٹیوں کے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے کیوں کہ لڑکے والا سوچ رہا ہے کہ میں اپنا رشتہ وہاں بھیجوں گا جہاں سے مجھے اچھا مال ملنے کی توقع ہوگی لڑکی والوں کے پاس اچھا مال نہیں ہے زیادہ مالدار نہیں ہے تو وہ اچھے گھروں میں رشتے نہیں بھیج سکتے ڈر رہے ہیں ایک ملک سعودی عربیہ ہے وہ عقیدے سے ان کے کوئی تعلق نہیں مجھے سعودی عرب میں آپ دیکھیں کہ وہاں پر لڑکیوں کے رشتے زیادہ ہے بمقابل لڑکوں کے لڑکے والے لڑکیوں والوں کے گھر رشتے بھیجتے ہیں اور پھر جیسے ہمارے ہاں لڑکے والے سوچ و بچار کرتے ہیں پھر جا کے جواب دیتے ہیں ایسے ہی وہاں لڑکیوں کا معاملہ ہے وجہ کیا ہے وہاں جہیز کی لعنت نہیں ہے وہاں جہیز ہے ہی نہیں بلکہ وہاں پر مہر کے شکل میں ایک موٹی رقم دی جاتی ہے چونکہ مہر جو ہے اسلام میں ہے اور نکاح میں لازمی ہے مہر لڑکی کا تو مہر میں جو ہے وہاں پر ایک موٹی رقم دیتے ہیں لڑکی کی مو مانگی رکھیں تو وہاں پر کیا ہے لڑکیوں کے رشتے زیادہ ہیں لڑکے زیادہ ہیں رشادی کرنے والے اور وہاں پر لڑکیاں کم پڑ جاتی ہیں ہمارے ہاں کیا ہے ہمارے ہاں جو ہے جہیز کی لعنت بہت بڑتی چلی جا رہی ہے جس کی وجہ سے آج بیٹیوں کو اچھے رشتے ملنے کے لیے تیار نہیں ہیں اللہ ماشاءاللہ چند لوگ ہیں جو غریب بچیوں کو پسند کریں ورنہ تو غریب بھی اگر ہے تو وہ امیر لڑکی کو پسند کرتا ہے تاکہ موٹا جہیز ملے گا مجھے میرے رشتے میں مجھے زیادہ سے زیادہ پیسہ ملے گا اور زیادہ سے زیادہ مجھے جہیز ملے گا یہی وجہ ہے کہ آج لڑکیوں کے رشتے نہیں آ پا رہے ہیں آج بیٹیاں اپنے والدین کے گھر میں جوانی کے ایام گزار رہی ہیں لوگو اگر آپ کو ڈاکٹر منہ کر دے کہ آپ کو تھنڈا نہیں کھانا آپ تھنڈا چھوڑ دیتے ہیں ڈاکٹر اگر منہ کر دے کہ آپ کو میٹھا نہیں کھانا تو آپ میٹھا چھوڑ دیتے ہیں ڈاکٹر اگر آپ کو منہ کر دے چاول نہیں کھانا آپ کو بریانی کتنے بھی پسند ہو لیکن آپ بریانی اور چاول چھوڑ دیتے ہیں ڈوکٹر آپ کو منع کر دے کہ آپ طلب ہونا نہ کھانا آپ چھوڑ دیتے ہیں اگر ڈوکٹر آپ سے یہ کہہ دے کہ سو طرح کے غزائیں آپ کو بند کرنا ہے تو خدا کی قسم آپ اپنی زبان کو تالہ لگا لیتے ہو آپ سو قسم کی غزائوں کو چھوڑ دیتے ہو آپ ڈوکٹر کہہ دے صرف سادہ کھانا ہے میٹھا بھی نہیں کھانا آپ وہی اس پر عمل کرتے ہو کہ آپ اللہ کے رسول اور اللہ کی رضا کے خاطر جہیز نہیں چھوڑ سکتے یا ڈوکٹر کے لیے دیکھئے کھانا انسان کی زندگی میں مین ہے جو کھالیا وہی اس کا اپنا ہے باقی تو کچھ تمہارا اپنا نہیں ہے لیکن تم ڈوکٹر کے کہنے سے کھانے ہی چھوڑ دیتے ہو تو کیا اللہ اس کے رسول کی رضا کے خاطر آپ جہیز نہیں چھوڑ سکتے یہ میرے دل کی آواز ہے میں کسی کا دامن پکڑ کے مجبور نہیں کر سکتا مگر مدانی محشر میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں رب کی بارگاہ میں مولا میں نے اپنا پیغام تیرے ان بندوں تک پہنچایا تھا عمل کرنا نہ کرنا وہ ان کا کام تھا اے لوگوں میرے ان جملوں کو ایسی ہوا میں نہ اڑانا وعدہ کر لو آج کتنے لوگ ہوں گے جو آج مجھے سن رہے ہوں گے وعدہ کرو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو مولا ہم دنیا کی چیز دنیا کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں آج ہم جہیز تیری رضا کی خاطر چھوڑ رہے ہیں اور آج تو اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم شادی کریں گے تو اس میں جہیز کی ڈیمانڈ نہیں کریں گے کتنی برادرییاں ایسی ہیں میں نے دیکھا ہے اللہ سلامت رکھے ان کو کہ وہ لڑکی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں انہوں نے شربت پیا چائے پیا لڑکی کو اپنا بنا لیا لڑکے کو دیکھا انہوں نے شربت چائے پیا اپنا بنا لیا اور ان کی شادیاں سادہ ہو گئیں نکاح ہو جاتے ہیں اور پھر ولیمے کی شکل میں لڑکے والا اپنی طرف سے جو خرچہ چاہے کر دیتا ہے آج بھی ہیں اچھے لوگ میں سب کو نہیں کر رہا میں تو ان فرعون صفت لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں ان کی بات کر رہا ہوں جو دن کے اجھالے میں ڈھانکہ ڈالنا چاہتے ہیں جہیز کے نام پر میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے دہشت جہیز کا دہشت کا بزار گرم کر رکھا ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں اچھے لوگ آج بھی ہیں کہ وہ سادہ نکاح کو پسند کرتے ہیں وہ بڑے امیر ہنلہ نے انہیں پیسے دیئے ہیں مال و دولت سے نوازہ ہے اور پھر وہ ولیمے کرتے ہیں لڑکی والے پر کوئی بھی کسی طرح کا بھی وہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں لوگو میں اپنے اس سے بڑی ہو رہا ہوں یہ جملہ تم کو بول کر کہ آپ اپنے دلوں میں یقین کے ساتھ توبہ کرو کہ مولا تیری رضا کے خاطر ہم جہیز کو ٹھکرا رہے ہیں ہم شادی کریں گے ہم بینہ جہیزوں کے کریں گے بینہ جہیز کی ڈیمانڈوں کے کریں گے نکاح کو آسان کریں گے نکاح کو سادہ سے سادہ بنائیں گے نمی نے فرمایا نکاح میں آسانی کرو اور زنہ میں مشکل کرو آج ہم نے زنہ آسان کر دی ہے نکاح مشکل کر دی ہے یہ قیامت کی نشانی ہے ہمارے لیے اللہ اس سے نراز ہوگا اور پھر نکاح کے بعد تو رب کی رحمت جھما جھم تیری گھر میں برستی ہے نبی فرما دے برکتیں آتی ہیں شادی کے بعد میں مالداری آ جاتی ہے لیکن وہ شادی سنت کے مطابق ہونا چاہیے لوگو قیامت میں یہ بیٹی ہیں دامن پکل کے چھڑی ہوں گی ان گھر والوں کے ان بیٹوں کے کہ جنہوں نے جہیز کی ڈیمانڈ پر اپنی شادیاں کی ہوں گی جنہوں نے بیٹی والوں کو مجبور کیا ہوگا جہیز دینے پر قیامت میں یہ بیٹیاں ان کا دامن پکل کے کھڑی ہوں گی آج جو اپنے باپوں کے گھروں میں جوان بیٹیاں بیٹی ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کے گھروں میں رشتے صرف اس وجہ سے نہیں آتے کہ ان کے باپوں کے پاس بڑی رقم و بڑی نقدی نہیں ہے دینے کے لیے بڑا جہیز نہیں ہے اس لیے وہ اپنے گھروں پر جوان بیٹھی ہیں جوانی کا یام گزار رہی ہیں مدان محشر میں ان بیٹیوں کے والدین بھی اور وہ بیٹیاں بھی دامن پکلیں گے ان بیٹوں کا اور ان بیٹوں کے والدین کا کہ جو جہیز کی وجہ سے اپنے بیٹوں کے رشتے نہیں کرتے تھے غریب بچیوں سے اللہ حافظ پر جہیز کی ڈیمانڈ نہ کی جائے نکاح کو آسان کیا جائے دینداری کے بنیاد پر رشتہ کیا جائے اگر وہ تیرا دینی بھائی ہے دینداری ہے تو پھر وہاں شادی کا پیغام بھیج دیں اور رشتہ کر شادی کر بہت سے لوگ پریشان ہیں آؤ جن کو اچھے رشتوں کی تلاش ہے انہیں مل پا رہے ہیں ان کے لیے میں ایک عمل بتانا چاہتا ہوں عمل کریں خاص کر لڑکیاں اور لڑکے بھی کر سکتے ہیں لیکن خاص کر لڑکیاں جن کے رشتے اچھے نہیں آ رہے ہیں یا وہ لڑکے جن کے اچھے رشتے نہیں آ رہے ہیں اچھے سمراد جہیز نہیں اچھے رشتے سمراد دینداری ہے اچھے لوگ ہیں سچے لوگ ہیں اچھے رشتے نہیں آ رہے ہیں گھروں میں بیٹیاں بیٹھی ہیں تو وہ یہ کریں کہ نمازِ عشاء کے بعد باوضو ہوں اور نماز عشاء کے بعد بیٹھ جائیں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھیں اول و آخر جو عمل میں بتا رہا ہوں اس کے اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف یعنی اس عمل کے شروع میں بھی گیارہ مرتبہ دروش شریف اس عمل کے بعد میں بھی گیارہ مرتبہ دروش شریف اور جو دروش شریف تمہیں یاد ہو وہ دروش شریف پڑھ لو کوئی خاص نہیں ہے جو یاد جو نماز میں پڑھتے ہو اللہم صلی اللہ علیہ محمد یہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ یا لطیفو یا لطیفو گیارہ سو مرتبہ پڑھیں گے کیا پھر سے سننے یا لطیفو لام قوی یا فا لطیفو یہ ایک نام ہے اللہ کا اس کو گیارہ سو مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھنے کے اور پھر گیارہ سو مرتبہ پڑھ کے آپ کو پھر دعا کرنا اچھے رشتے کے لئے یہ عمل آپ کو اکیس دن تک کرنا ہے بفضل ہی تعالی اللہ نے چاہا تو اچھے رشتوں کے انتظام غیب سے ہو جائیں گے بیٹی ہے تو اچھا رشتہ مل جائے گا اگر بیٹا بھی ہے تو اس کو بھی اچھا رشتہ غیب سے انتظام اللہ فرمائے گا اس عسم کی حرمت سے اس عسم کی برکت سے اس کو اپنے عمل میں لائیں اور نمازوں کی پبندی ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ آپ یہ وظیفہ تو پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کی پبندی نہیں کر رہے ہیں آپ یہ عمل بھی کریں اور نماز کی بھی پبندی کریں انشاءاللہ اچھے رشتوں کے انتظام غیب سے ہو جائیں گے